باپ اور بیٹے اور ہن قدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب اس کا انیس باب اور اس کی نمی آیت اور پھر گیارویں آیت سے لے کر سولویں آیت تک اور علیہ السلام ایک گار کے اندر چلا گیا اور اس میں رہنے لگا تو دیکھو خدامن نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا باہر نکل اور خدامن کے آگے پہاڑ پر کھڑا ہو اور دیکھ خدامن گزرتا ہے اور بڑی شدید آندھی پہاڑوں کو پھاڑنے والی اور چٹانوں کو توڑنے والی خدامن کے آگے ہے مگر خدامن آندھی میں نہیں اور آندھی کے بعد زلزلہ ہے اور خدامن زلزلہ میں نہیں اور زلزلہ کے بعد آگ ہے اور خدامن آگ میں نہیں اور آگ کے بعد باد نسیم کی آواز ہے جب علیہ السلام نے سنا تو اس نے اپنے مو کو اپنی چادر سے چھپایا اور باہر نکل کر غار کے مو پر کھڑا ہوا تو دیکھو ایک آواز اس سے کہتی ہے اے علیہ السلام تو یہاں کیا کرتا ہے اس نے کہا مجھے خداون رب الفواج کے لیے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے اہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا اور میں ہی اکیلا باقی رہ گیا ہوں سو وہ میری جان کی بھی تلاش کرتے ہیں کہ اسے لیں خداون نے اس سے کہا روانہ ہو اور دمشق کے بیابان کی طرف اپنی رہ پر واپس ہو اور جب تو وہاں پہنچے تو ہزائل کو مسا کر کہ وہ آرام کا بادشاہ ہو اور یاہو بن نمشی کو مسا کر کہ اسرائیل پر بادشاہ ہو اور عابل محولہ کے علیسہ بن شافات کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو موسیقا 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 موسیقا